ان کے بعد زاکر جواد مرتضی خان بلوچ وہ بھی تشریف لات چکے اور بھی کافی پڑھنے والے ہیں ابھی حسنے سے اتمینان سے مجلس رلتے رہے سیدہ زادہ قیامت کریں باوازہ بلان صلوات پڑھیں سیدہ تو لکھول کے لئے سیدہ 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 دعا برآئی تنزیل نورِ حبتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مہ کن لبلی کل حبتِ بن حسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلیہ وعلاب آئیہ فی حضور صلوات اللہ صلوات ولیم وحفظن وکایدن فتح تُس کے روح ورزا کتا ون وطمتِعو فیہا فلیلہ یا رب محمد والے محمد ودن فارج رب صلی اللہ محمد والے محمد جتنے عزدار پاک صفیدات تشریف فرماؤ ایک سلوات باوازِ بلند اللہ صلوات امام ششم فرمیندین جیڑا بندہ سڑیدات تِ بلندرود پڑے اس مومن در از کچ کدی کمی نہیں آسکدی بلندرین صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چاستا عبادتِ عظیم اُس ناعرِ تَقبیر اللہ اُمَالْ ناعرِ رسالت ناعرِ رسالت جنہا امام علی ہے جنہا بندیاں نما وانہ دے علی پڑھ کے دوپ پلائے ہے سجابازو بلند کر کے اُچھا بول کے ناعریں اجازت ہے جی حکم حکم دی تعمیل عظیم از ازارہ دیا چہرے ہیں دی زیارت چار سطرہ تو ابتدا کردے ہیں جی این سطرہ دے بعد جناب دمیداج ویک دیا کتنی نوکری سماعت فرما سکے دیو اتنی نوکری دے کے تو سلام کریے علم والے گھروں پہ دستک دے کے دیکھنا ہے در جس نے گھارتے علم میں جی وہ بندہ سطر سنے سطر سمجھا دعا کر چھڑے سطر پڑھندہ مقصد علم والے گھروں پہ دستک دے کے دیکھنا ہے در وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے مہربانی جی مہربانی علم والے گھروں پہ دستک دے کے دیکھنا ہے در علی دنوکرد اچھے رکھلے میں پھر بھی راضی ہیں علم والے گھروں پہ دستک دے کے دیکھنا ہے در وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اس میں گرامی سے خدا شاہد ہے علی کا نام آتا سارے بولو حیدری میرے بانے حسین علیہ السلام دے بچ بندہ زمانہ حبیب ابن مظاہر سرکار شبیر دے بہترین دوست با چھوٹی جی گالوں دے بعد میرے قصیدہ پڑھنی چاہ سانی ہو جاسے ایک دن حسین علیہ السلام دینا حبیب دعوت دے انتظام کیتا تے ایتھ دنیا دا بھی دستور دے رواج بججیڑا بندہ دعوت کرے یا کسے ان اینوائٹ کرے جس لیہے اس دست سارے انتظامات مکمل ہو جانے گا جو پھر بڑا بیچین اند ہے بجس دی دعوتی جلدی آ جائے حبیب حسین علیہ السلام دی دعوت دی انتظامات کر کے بڑا بیچین کدی چھاتے کدی صحیح نہیں چاہی کدی چھاتے کدی صحیح نہیں چاہی او کتاب انہ لکھ دیر کہ چھات تو پیر پھس لیا زمین تے اٹھا تے مر گیا عقیدہ بکھی آئے والد نو پتہ لگ گئے اور رنہ نہیں اس کپڑے چلپیٹ کے حبیب نو گھار چھپایا تاکہ حسین دی دعوتش خلال نہ آ رہے چلو بادشاہ آگئے بسم اللہ سارے مولو حیدری آئے بادشاہ آگئے جی کھانا شروع ہو گیا مگر حسین علیہ السلام کھانا کھانا تو انکار کر دیں فرمایے جدو تک میرا دوست حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا جس مندر کوج نہ کوج سخی شبیر دبو ہے تو ملے آئے وہ صرف تائی دی کر دے میں راضی ہیں وہ سکے مولا کھانا کھانا کھو بادشاہ کھانا نہیں جدو تک حبیب ناسی میں کھانا نہیں کھانا اس لئے حبیب دوالد روکے سکے مولا منو معاف کرے حبیب تا مر گئے حبیب دی موت دا سون کے تڑپ کے حسین اٹھے ہیں جتے حبیب دا میت پہ ہے حسین آکے نہ دم کیتے نہ دعا کیتے ہیں حبیب جلدی اٹھے میرے رلے کھانا کھا میں حسین ہوں حبیب حسین حسین کردہ اٹھ میٹھا تے ہون میں نواغ کھڑ دے خدا دی ڈتیوی موت نو پھر زندگیش تبدیل کر دے اس بادشاہ نو حسین ہے پور کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے تھوڑا آواز ہے سوری پور کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جس نے جڑے ہی کاٹ دی شجر جزید کی ایسا دیا ہے دین کو نواسا رسول مہربانی ایک ڈیر شیر کسیدے دا پڑ میں ان دے بعد دس پندرہ میٹھ دی مسائب دی نوکری اس دانے بھرانے ممبر تھے بیٹھے ہونا دے حوالے ممبر لو دس یہ جو حسین کہڑے موجز نمانے کتنا لجپال سیدہ دا پتر دل ہے تک ستر کسیدے دی پڑی یہ جی ہے شاہے کربلا 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 کونی حسین میروانی جی ہے دری ہے شاہے کربلا ہے شاہے کربلا ہے شاہے کربلا توجہ کتنا موجز نمائے حسین ہے شاہے کربلا ہے شاہے کربلا ہے شاہے کربلا ہے شاہے کربلا جس کے سجدے کے دم سے ہے باقی لا الہ ہے شاہے کربلا واہ جی ہے ہے دری کون حسین کے سزمت دا مالک کے اکبر دا بابا لو جڑی پہلی گا لکھی تھی ہے ہی کہ موجز نماء کے دن حسین بادشاہ کریم کے دے اکبر دا بابا میرے مولاد دا دل چاوے تے پھر شبیر کر کیا سکتے ہیں کام شبیر کا ہے بکا بانٹنا دشت کی ریت میں بھی شفا بٹنا ساباز میربانی جی ہے دری میربانی بادشاہ حسین بقائی تقسیم کیتی تے شفاہی ونڈی ہے دری جی اپے ماں پی انہوں نصیبوں لو ہے سننے لفظ گل تھوڑی مشکلیں تو اڈے واس سے مشکل ہے کوئی نہیں انا دو چیز اندھے بعد حسین اس دنیا نہور کے ونڈی ہے او میں سمجھا لیا تے ستر دا مقصد حل ہو گیا کام شبیر کا اے بچا بٹنا رجد کے ریت میں ہے بیج با بٹنا اپنے اکبر کی صورت میدارین میں باد سرور کے پھر مصطفیٰ بٹنا اچھا جس ستر واس سے قصیدہ شروع کیتا او ستر سنے آجی ہر بندہ جاندہ ہے ہور کے ڈا گناہ گار آئی پھر شبیر دے بوہت کےویں آیا پھر حسین موجہ ظلمائی کےویں کیتی ہو گا لمبی ہے اے پہلی ستر سنے آجی اڈا غازی دلم نے جھک کے سلام کر دے جس لئے ہور سرکار شبیر دے خیمی آلے پاسے ٹو ریا چند بندیاں رستہ روکے بابر بھائی انہاں کھاڑا سوری ہور کس پاسے جاندے ہو ہور تیرا اس پاسے جاندہ مرید بھائی مقصد کیا ہے ہور مسکرائے انہاں لوگ آلے پاسے وے کیا دعاو ڈسان اپنا سویا مکر درجگانے چلا میں تو غازی کا پرچہ میں اٹھانے اس پاسے جاندہ بخصد کیا ہے اس پاسے کیوں جانے ہور مسکرائے میں دعاو ڈسان اپنا سویا مکر درجگانے چلا بیٹ گانے چلا چوم کے پائشہ بھیر کے نقش میں دختر مصطفیٰ کو منانے چلا جنت میں لے کر جائے گی جس کی پاک رضا ہے شاہِ کربلا ایک ستر پنجابی دوبان دی پڑنی ہے بندے سوال کر دیر کے ڈسو علی کون ہے راجر آپ نواز جی بندے آدھیں ڈسو غازی دے بابی دا مقام کتنے کوئی بندہ سوچی نہیں سکدا جو علماء لے دے پاک بابی دی فضیلت کتنی بلندے مگر ہر پڑھا نہ لے دی خیرات آپڑی یہ دو سترہ منالی عطا کیتیا جتنے بیٹھے ہوگر دل ہوئے تھے میں دو سترہ انڈسا جو علی کون ہے جند نو کری ارشت رہن دینے جنو صرف حلالی چاہن دینے جند نو کری ارشت رہن دینے جنو صرف حلالی چاہن دینے جند لنگر ارشی کھان دینے انو جگتے حیدر آن دینے مگ گئی پڑھائی حیدری میرے پانی ایک کو ستر پڑھنی ہے ستر داد لینے واسے نہیں ستر تیری دعا لینے واسے پڑھنی ہے داد لیندی حسرت مکی سارے دعا کر دے سو میرے ستر پڑھن دا مقصد اور مگ گئی پڑھنی ہے جنو صرف حلالی چاہن دینے چھا بہت ہاں موسیقی 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 اللہ علی Ref اللہ علی بڑی میرگوانی ہوگی تواڑی زندگی ہو بیجی سو بو شامرو کے یو منگی کرموں میں نا دعا اڑتشا لوسے گھر حسین دا اڑتشا لوگ سے گھر حسین دا اڑتشا لوگ سے گھر حسین دا اڑتشا لوگ سے گھر حسین دا بسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دے وے کوئی جنرے لہا اور میں صدقے دی دو وین میں کرنے لی جتنا میں کھلو سکتا اس جتنی سیدہ حمد دیتی میں دو وین سڑاوا آدھ پی آیا چہلم کران بھیرا واندہ ہاتھ رہے بھیڑی قید نبھا کے او بہو او کیا لتیا محملہ توں اکبر دے شہر چے صدقے صدقے بہو او کیا لتیا محملہ توں اکبر دے شہر چے ماما بھینا دے اسے دی گا لے تو ان سمجھاوے آئے کری آئے آدھ پی آ راج رنیاں کبار عباس ہوتے آتے شام دے حال سنھا کے حلی دی دی گازی دی کبرتے جھنکے پہ یادی عباس جہن دا ماش کیاوے تھی دفن گئے یوہ میلا چولا بی بی آدھی عباس کبرتو بہرا میں سکینہ شام سمایایا صدقے بھائی صدقے بھائی اور نہ تھکا نہ لیکام نہ کریں نہ کریں آدھ پی آ راج رنیاں کبار عباس ہوتے آتے شام دے حال سنھا کے جہن دا ماش کیاوے تھی دفن گئے یوہ میلا چولا ایک وینڈ ہور سنھ لو بد رگزا کرین ایک وینڈ کر دے ہوندے آئین ولی تھکی ہوئی چھتری شہران چھو تیجہ ڈنگازی دی ہم شیرے او بھائی کچھ دیئے پتر بیمار کو لوں یا اکبر دی جا صدقے بھائی صدقے ترے محمل بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دبنہ جابی رگوں والا دے رہگیر مسافر جے تیرے پردہ دار ٹورند یادین اٹھبا جے ٹورند یادین ایوات والا مارے جنگل نے یہ مولا بھڑ گئی ہے پہلے ما ملچو آواز آئیے سجاد جابیر نو آکھے سے نمو اللہ بناڑ واسطے میں سال شام دیا قیدہ نے بہندی رہی ایتھے پیدل تو رندہ حکمیں علی دی دھی کچھ ہے سجاد جابیر تو کچھ ہے کہندہ حکمیں جابیر آدھے اس نگری دے دو بادشاہ وڈا بڑا لجبال او تکے کم آدھے ہی کجھ نہیں نکہ جلالیاں لیں اس دے حکم پہ چل دیں علی دی دھی آدھے سجاد اس نو آکھے اس نکے بادشاہ دنا چاوے آدھے بسم اللہ اوہ رامان رہی میرے مرشد باس دا حکمیں بہند دے بھرا بیٹھی ہو جڑ غازی دنا سنے ایس مام علی تڑ پیا دیے جابیر اکواری ناوال چاہ میں تباغی دی بہند ودی سڑی دیا آدھے لہنہ پاوسی ماما بہندہ بیٹھی اللہ اندھے دے اس دا پر دے سلامت رکھے گالوں نہ دے حصے دیے تو آدھے گھر بھی بہندتے ہائے کرے آئے دکھے علی دی دی دا آدھے لہنہ پاوسی بی بی آدھے سجاد میں زینب تسچاگیری پیدل میں نہ لے سکتی آدھے علی آدھے لفظ نہیں مکے بذرگا دے آئیں تریجے محمل چو آواز آئیے سجادے تسینیے ساڑھا سینی اللہ داوہ کوئی نہیں جے ساڑھے مامی دا حکمیں سلے پوں بی بی آدھے ناؤ میری آدھیا رال کے لاسوں میں تو آدھے مامی عباس لہل ایک وکھری گال کرنی ہے علی دی دی زخمی حترال محمل دا پردہ ہٹایا غازی دی کبر دو ڈٹھائے بی بی آدھے دور دیا وسد دیا آئے او بھینہ آتے ناراض بھرا نہیں تھی او جڑا بھینہ وے ملکیت ویچ نئی ٹورن دے حکا بی بی آدھے دور دیا وسد دیا آئے او بھینہ آتے او ناراض بھرا نہیں تھی او جڑا بھینہ وے ملکیت ویچ نئی ٹورن دے حکم لہن مہرہ لہن جڑا بندہ جے توڑی ہائی نہیں کر سکیا غازی دا کوئی جواب نہیں آیا ماما لیچ رونیت غازی دی کبر دو ڈیک کے آدھے دیئے میں لہبوں سا او میری نب ویسی شالہ رہنی حکم منی خرسو بی بی آدھے دیئے میں نو شام دے لوگا آئے او ڈاس چھوڑے وہ ماما لیچ رہنیت ویسی ماما لیچ رہنیت ویسی دی چاچا نو کرا جی نو کرا بی بی آدھے دیئے میں لہبوں سا ماما لیچ رہنیت ویسی شالہ رہنی حکم منی خرسو حلید دیئے میں نو شام دے لوگا آئے او ڈاس چھوڑے چلو جڑا بند آجے توڑی آئی نہیں کر سکیا ہکوینے سر تا پرسا پڑی او وینے جڑا کربلا میں فضل دے باب دیداری تے کیتا جابرہ دے قیدیا نہیں تیرے پرددارانو لہنہ پوسی علی دیدھی تڑ پیئے بی بی آدھے سجاد جابر نوات غازی نوات خیو بی بی پہ یادی جاگی رحمیڈے آئیو اکبر دیم آدم کرنا توڑا زیرو بھائے آو سلا آو سلا آو سلا سرد ماتم علی دیدھی یادی حسرت رنیے تے روکے پہ یادی جاگی رحمیڈے آئیو اکبر دیم توڑا زیرو سنسو بی بی آدھے میں لہ پوسا جے آنکھے اکبر میری امال مسا ان رنیے تے روکے پہ یادیے بہوٹوریاں شاہ مدیرہ آواتے غازی ہو بہوٹوریاں شاہ دیو اجازت مکان میری سوئی تو زیادہ ہو گئی دین دیو اجازت مہک وین ہور کر لما ان جابر غازی دی کبر آلے پاسے دوڑے آئے عباس دی کبر تے جھان پی آئے حل گئی فضل دے بابے دی کبر کبر تے متھا مار کیا دے مولا کوئی بی بی ہے جیڑی محمل تو نہیں لانی سینہ پیارا نہ کرے غازی دی کبر حلی ہے آواز آئے جابر آئے اس بی بی دنہ کیا ہے جابر آدھے مولانا تا امل مسائب دسے لیے امل مسائب دنہ آئے غازی دی کبر چو آواز آئے جابر وانج اس بی بی نو آکھ نو کر پہ آدھے تیڑا پے کانا متہ زینب ہا جی آلیہ راضی ہوگے ہائے کر کے رو نا سینہ تے ہاتھ مار کیا کھنہ آئے حسین تیڑا پے کانا متہ زینب ہا میں کودہ سرے بی تیمہ میں غازی آدھے کیا سہاب راندی دیو اجازت ایک ویند دی اجازت دیو آئے بھائی جس ویند واسطے میں محنت کیتی اب آس تی کبر چو ہلاو آئے جابر دوڑی ہے جابر روایت کردہ آدھے جس لے شبیر دی کبر کوڑ گزرے آس گھر دے پیو دی کبر ہلاوے پی کھان دی آئی آدھے میں کھلوتا جان پیاں میں کبر دے ہاتھ راکیا کھے مولا کے بڑی آئی سیدہ دے جابر ہکواری قریبا جابر آدھے میں کبر نال کان لائے تے اولی اولی آواز بیان دی آئی میرے شہر چھ تھاک کے آئے وہاں آگئی ہے راکھ دل نیچ ہو سلاما شبیرہ دے بہو ٹوری ایشا بہو ٹوری ایشا